موسیقی دوستو آداب آئیے سب سے پہلے اس مثال پر غور کریں رادہ اور مدھو دسویں جماعت میں پڑھتی ہیں اور دونوں بہت اچھی دوست ہیں وہ دونوں اپنی جماعت میں بہت مقبول ہیں کیونکہ وہ پڑھنے میں ہوشیار ہیں ان میں خود اعتمادی ہے اور وہ اپنی کلاس اور اسکول کے تمام مقابلوں میں بڑھ چل کر حصہ لیتی ہیں رادہ کلاس کی مانیٹر ہے اور مدھو اسکول کی ہیڈ گرل ہے جس سے اسکول میں انہیں ایک اہم مقام حاصل ہے شکھا نے ان کی کلاس میں نیا داخلہ لیا ہے اور وہ رادہ اور مدھو دونوں سے بہت متاثر ہے وہ ان کی گفتگو اور چلنے پھرنے کے انداز کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے اور حتیٰ کہ ان دونوں کی طرح بال بھی کٹوانے لگی ہے شکھا پڑھائی میں عوصت ہے جب اس نے رادہ اور مدھو سے دوستی کرنے کی کوشش کی تو دونوں نے اس کا مزاق اڑایا اور اس کے چڑھ نکالی انہوں نے شکھا کے موٹابے اور پڑھائی لکھائی میں زیادہ ہوشیار نہ ہونے کا بھی مزاق اڑایا انہوں نے روزانہ ہی شکھا کی وضا قطع کا مزاق اڑانا شروع کر دیا تاکہ کلاس میں انہیں ہی اچھا سمجھا جائے بغیر یہ احساس کیے کہ شکھا کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے تنگ کرنے والی اور توہین آمیز باتوں کے نتیجے میں شکھا نے اپنا موازنہ کرنا شروع کر دیا اپنا وزن کم کرنے کے لیے بڑی احتیاط برتنے لگی اور اپنا دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیا کئی مہینے کے دوران شکھا کلاس میں دوسروں سے ملنے جلنے سے گریز کرنے لگی کلاس روم میں سب سے پیچھے اکیلی بیٹھنے لگی اور دوسروں سے بات چیت کرنا بھی بند کر دیا آئیے اب بعض نکات پر غور کرتے ہیں آپ کے مطابق کلاس کے طلبہ کو کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کلاس ٹیچر ہوتے یا ہوتی تو آپ رہنمائی والے ذہن کے نقطہ نظر کا استعمال کرتے ہوئے طلبہ کی کس طرح مدد کرتے یا کرتی مندرجہ بالا صورتحال میں کلاس میں جن اہم مسائل پر گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے باز اس طرح ہے ہم عمر ساتھیوں کا دباؤ ابھی بیان کی گئی صورتحال سے آسانی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رادہ اور مدو کلاس کی ہونہار لڑکیا ہیں اور اس وجہ سے کلاس کے دوسرے بچوں پر اس کا براہ راست اثر ہوا ہے شکھا کی ان کے جیسی ہونے کے خواہش اس کے اپنے رویے اور اقدار میں تبدیلی لانے کا باعث ہوئی جسامت سے متعلق شبیہ کے مسائل مسلسل توہین برداش کرنے اور موازنہ کرنے کی وجہ سے شکھا اپنی جسامت کی شبیہ پر بیچینی اور شرمندگی محسوس کرتی ہے وہ مثالی اور اصل جسامت کے درمیان فرق کی وجہ سے اپنی جسامت سے غیر مطمئن ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا غیر صحت مند رویہ اختیار کر لیتی ہے غنڈا گردی غیر مناسب اور بھدے مزاغ سے یہ نیت صاف ظاہر ہوتی ہے کہ شکھا کی توہین کی جائے اس کے جذبات اور اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی جائے ایسے تکلیف دے بیانات سے شکھا خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے اسے زبانی غنڈا گردی سے تابیر کیا جا سکتا ہے عزت نفس کے مسائل پست محسوس کرنا اور اپنے آپ سے مطمئن نہ ہونا عزت نفس کو ٹھیس پہنچنے کی واضح علامت ہے اچانک اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینے جیسا طرز عمل یا رویہ میں تبدیلی واضح علامت ہے کہ کوئی فرد عزت نفس کو ٹھیس پہنچنے کے مسائلے سے جوج رہا ہے دوسری مثال انشل باروی جماعت کا لڑکہ ہے وہ ریاضی اور کیمیا کے مزامین پسند کرتا ہے لیکن طبیعت کو نہ پسند کرتا ہے وہ انجینئر یا ایکاؤنٹنٹ بننے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے اسے انجینئر بننا پسند ہے لیکن طبیعت میں اس کی ناپسندیدگی اسے اپنے ارادے کو حاصل کرنے سے روکتی ہے لہذا وہ خاموشی سے ایکاؤنٹس یا خاتے داری پڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ اس کی ایک بڑی بہن نے اس کورس کا انتخاب کیا تھا لیکن وہ کورس سے واقف نہیں ہے وہ کالیج میں درخواستے دینے کے عمل مختلف انسٹیٹوٹس اور کورسز سے بھی لاعلم ہے آئیے بعض نکات پر غور کرتے ہیں آپ کے مطابق کلاس کے طلبہ کو کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے جنہیں زیر بحث لانے کی ضرورت ہے اگر آپ کلاس ٹیچر ہوتے یا ہوتی تو آپ رہنمائی والے ذہن کے نقطہ نظر کا استعمال کرتے ہوئے طلبہ کی کس طرح مدد کرتے یا کرتی مندرجہ بالا صورتحال میں کلاس میں جن اہم خدشات پر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے باز اس طرح ہیں کریئر کے بارے میں تزبزو کریئر کی الجھن اس مرحلے میں سامنے آ سکتی ہے کیونکہ طالب علم ایک فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ اس کی زندگی پر بہت اثر انداز ہوگا وہ پہلے ہی تعلیمی دباؤ اور ساتھیوں کے دباؤ کے ساتھ ساتھ والدین کے دباؤ سے جوج رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے کریئر کا اتفاقیہ انتخاب جیسا کہ انشل نے زیادہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ایک کریئر کا انتخاب کیا ہے بہت سے دوسرے طلبہ بھی اتفاقیہ کورسز میں داخلہ لے لیتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے افرادی قوت میں مقابلہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے لہذا طالب علم کی پیشاورانہ توقعات اور اہداف دلچسپیوں ترغیب طاقتوں ذاتی خصوصیات سیکھنے کے انداز اور ذاتی اقدار کی بنیاد پر کریئر کا صحیح انتخاب کرنے کے لیے مناسب رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ناکافی معلومات بہت سے طلبہ کو مختلف کورسز کالیجوں اداروں یا کالیجوں میں درخواست دینے کے طریقے کار کے بارے میں درست معلومات نہیں ہوتی اس لیے ضروری ہے کہ کریئر کے بارے میں باتچیت اور مطالعے کے مختلف شعبوں سے متعلق نمائشے بھی ہوں شکریہ